ملکہ اترنم نور جہان آپ 21 ستمبر سن 1926 و قصور میں پیدا ہوئیں آپ کا اصل نام اللہ وسائی تھا آپ کے والد کا نام مدد علی اور والدہ کا فتح میں بھی تھا آپ گیارہ بہن بھائی تھے چونکہ آپ کا تعلق فنکاروں کے گھرانے سے تھا اس لئے بچپن ہی سے آپ کا معصیقی کی تعلیم دی گئی اور یوں آپ نے صرف 6 سال کی عمری سے گلوکاری کا آغاز کر دیا آپ کی والدہ نے آپ کو استاد بڑے غلام علی خان صاحب کی شاگلگی میں دے دیا جن سے آپ نے کلاسیکی معصیقی کی تعلیم حاصل کی اور پھنگی، دھرپد اور خیال وغیرہ کے گائکی میں کمال حاصل کی 9 سال کی عمر میں آپ کو معصیقار غلام احمد چشتی نے دیکھا اور آپ کی آواز سے متاسع ہو کر لاہور میں کئی اسٹیج پروگرام کروائے کچھ عرصے بعد آپ کی فرمڈی تلاش معاش میں کلکتہ منتقل ہو گئی جہاں ممتاز گلوکارا مختار بیگم نے آپ اور آپ کی دو بہنوں کی حاصلہ فضائی کی کہ وہ فرم میں کام کریں مختار بیگم نے آپ تینوں کو اپنے شوہر آغا حشر کاشمیری سے بھی متعرف کروایا جن کی وہاں ایک بڑی تھیٹر کمپنی تھی اور یہی سے آپ کو بیوی نور جہاں کا نام لے دا یوں سن 1935 میں آپ نے اپنی بہنوں کے حمرہ کے جی مہرہ کی فرم پرنٹ بھی کڑی میں کام کیا اور سلسلہ چل نکلا سن 1912 میں آپ کو فرم خاندان میں اداکار پران کے بالمقابل پہلا لیڈنگ رول ملا اور اس فرم کی کامیابی کے بعد آپ بمبئی منتقل ہو گئے اس دوران آپ گانے بھی گاتی رہیں سن 1945 میں آپ نے زہرہ بائی امبالا والی اور امیر بائی کرناٹکی کے ساتھ فرم زینت کے دیکھ قوالی ریکارڈ کروائی آہیں نہ بھریں شکویں نہ کیے جو کہ جنوبی ایشن فرموں کی پہلی زنانہ قوالی تھی آپ کی تقسیم سے پہلے ہندوستان میں بننے والے آخری فرم مرزا صاحبہ تھی جس میں آپ نے راج کپور کے چچا کرلوک کپور کے ساتھ صاحبہ کا کردار ادا کیا تقسیم کے بعد آپ اپنے شوہر شاکت حسین کے ساتھ کراچی منتقل ہو گئے پاکستان میں آپ کی پہلی فرم چنوے تھی جس میں آپ نے اداکار سنتوش کمار کے ہمراہ کام کیا اس فرم کی ہدایت آپ نے اپنے شوہر کے ہمگاہ دی تھی یوں یہ نہ صرف آپ کی پہلی پنجابی فرم تھی بلکہ آپ پاکستان کی پہلی خاتون ڈائریکٹر بھی ہیں آپ نے ساتھ دہائیوں تک عبام کے دلوں پر اداکارہ اور گلوکارہ کے طور پر راج کیا ہندوستان میں آپ نے ایک سو ست پیس نغمے ریکارڈ کروائے انتر بولتی اور بارہ خاموش فرموں میں اداکاری کی آپ نے دس ہزار سے زیادہ فلمی اور غیر فلمی گانے اور ملی نظر میں ریکارڈ کروائے آپ کی بے مثال آواز اور معصیقے پر بے انتہا عبور کی وجہ سے آپ کو ملکہ ترنم کا خطاب ملا سن انیس سستاون میں آپ کو گلوکاری اور عزباداری پر صدارتی ایوارڈ ملا اس کے لئے پر لاتا زیادہ فلمی اور غیر فلمی تمہوں سے آپ کو نواز آنے تیس دسمبر سن دو ہزار کو حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب آپ کا کراچی میں انتقال ہوئے سن دو ہزار کو حرکت قلب بند ہو جانے کے سن دو ہزارے